موسیقی کلی نویڈا کے سیکٹر 137 کی ایک سوسائٹی پارس ٹیرہ میں لفٹ گرنے سے ایک مہلا کی موت ہوئی 42 سال کی سوشیلا دیوی اس سوسائٹی میں آٹھویں فلور پر رہتی تھی اور دوسرے فلور پر جاننے کے لیے لفٹ میں چڑھی لیکن اچانک لفٹ کی کیبل ٹوٹ گئی اور لفٹ سیدھا گرتے ہوئے پہلے بیسمنٹ میں چلی گئی مائنس ٹوٹا جب پریوار کے لوگوں کو کچھ دیر تک سوشیلا دیوی کی جانکاری نہیں ملی تب لفٹ جو ہے وہ پچیسویں فلور پر اٹھکی بھی مطلب پہلے وہ گری اور اس کے بعد لفٹ پھر وہاپس آٹومیٹک پچیسویں فلور پر چلی گئی اس کے بعد لفٹ کے اوپر لگے ایکزاوسٹ فین کے راستے سے لفٹ میں اتر کر مہلا کو باہر نکالا گیا لیکن تب تک تو ان کی موت ہو چکی تھی سوشیلا دیوی حادثے کے بعد قریب 45 منٹ تک لفٹ میں پھسی رہی موت کی خبر آنے کے بعد پوری سوسائٹی میں ہنگامہ مچ گیا کیونکہ لوگوں کی شکایت ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے سوسائٹی کی لفٹ کی منٹیننسی نہیں ہو رہی تھی اور یہ حال کسی ایک ٹاور کا نہیں ہے یہاں رہنے والے لوگوں کا آروپ ہے کہ سوسائٹی کی سبھی لفٹ میں آئے دن پریشانی آتی ہی رہتی نوئیڈا کی پارست یہ رہا ہے سوسائٹی میں جو حادثہ ہوا وہ دیش کی کسی بھی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے بھائی اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو آگے بتاؤں گا پہلے وہاں دیکھیں کیسے ہنگامہ ہوا ہے کار پبلیگ بھائی بہت ہنگامہ کی کی ہے اس سے کیسے ہو رہا ہے بوس لفٹ گرنے سے مریں گے کیا اب ہم اور سوسائٹی کے لوگ درے ہوئے ہیں سوہلک ایک بار وہاں جو نعرے لگ رہے ہیں وہ دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں ہماری سیوگی بھاونہ نے پارستیرہ میں جب لوگ جو رہتے ہیں ان سے بات چیت کے تو وہ کیا بتا رہے ہیں تار ٹوٹنے کے وجہ سے آٹوے منزلے سے لفٹ میں گرنے سے ایک بزرگ محلہ کی موت کی گھٹنا سامنے آئی ہے یہ گھٹنا نویڈا سیکٹر 137 کی ہے جہاں پارستیرہ سوسائٹی میں رہنے والی چوبیسے ٹاور میں آٹوے منزلے پہ جب لفٹ میں شوشیلہ دیوی جو ستر ورشیہ تھی انہوں نے لفٹ کا استعمال کیا اور وہ جب لفٹ سے نیچے آئی تو لفٹ ٹوٹ گئی اور ان کی مرتی ہو گئی فلحال یہاں پر رہنے والے جو ریزیڈنس ہیں وہ کافی زیادہ شوک ہیں ڈر کا محول ہے کیونکہ یہ پہلی ایسی گھٹنا ہے سوسائٹی میں جو سامنے آئی ہے اور ساتھی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ یہ لاپروہی کا ماملہ ہے کیونکہ بلڈرز کے طرف سے مینٹیننس کی ذمہ داری یہاں کے اے او اے پریسیڈنٹ کو دی گئی تھی پشلے تین مہنا پہلے لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا پریبار کے لوگ اس وقت صدبے میں ہیں اور وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بہت ہی جلت بات ہے ہونہ نہیں چاہیے اور میرے بھی پیرنٹس ہیں جو آتے جاتے ہیں مارننگ میں واک کرنے ان کے ساتھ بھی گھٹنا نہ گھٹے کیونکہ منیجمنٹ کو بہت اسٹرک ایکسن لینا چاہیے ابھی نہیں لیا تو کبھی نہیں لیا اور جس طرح سے کل ہوا ہے اس میں موشلی جو گلتی ہے وہ فیسیلٹیز کی ہے اگر وہ ٹائم پہ ایکسن لے لی ہوتے تو یہ سیچویشن نہ ہوتی میں پندروے پہ رہتا ہوں اور میں سیدھا نیچے ہی آیا سیڑھیوں سے آیا مطلب ایک ڈر تو ہے بہت جارہا ڈر ہے کہ اس طریقے سے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سب کے من میں ہے کوئی لیپٹ سے نیچے اتر بھی نہیں رہا جو اتر بھی رہا سیڑھیوں سے آ رہا نیچے تو ہے پرابلم تو ہے دوسری لیپٹ کو بھی ہم لوگ یوز نہیں کر رہے ہیں اور اب شاید ہم لیپٹ یوز بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہاں کی جو مینجمنٹ نے انہوں نے کبھی لیپٹ کی مینٹیننس کو دھیان دیا ہی نہیں اور خاص طور سے جب بیلڈ رہا چکیا ہے لیپٹ کی سپرویشن ہوتا ہے لیپٹ کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک چرٹیفیکٹ لگتا ہے وہ چرٹیفیکٹ بھی میسنگ ہے یہاں سے تو میں تو جہاں کا آر ڈڈویو ہے اور آر ڈڈویو کے جو پریزیڈنٹ اور کمیٹی ان کو ان کو جمعبار مانوں گا ذمہ داری کس کس کی ہوتی ہے یہ بھی آگے بتاؤں گا یہ حادثہ کیوں ہوا اس کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا کہ لیپٹ میں حادثے کیوں ہوتے ہیں لیکن یہ چپٹر اس لیے کھولنا پڑا کیونکہ نویڈا میں ہوا لیپٹ حادثہ کسی ایک جگہ کی گھٹنا نہیں ہے ایسے حادثے دیشبر کے الگ الگ شہروں میں ہو رہے ہیں کچھ دن پہلے پونے کی ایک سوسائٹی میں ایک لیپٹ اچانک گر گئی گنیمت یہ رہی کہ اس میں سبار دو بچے بال بال بچ گئے تھے جیسے ہی یہ بچے دسوے فلور پر اترے اس کے بعد لیپٹ کا دروازہ بند ہوا اور سیدھے وہ بیسمنٹ میں جا کر گر گئی آپ دیکھئے تصویر بچے نکلے ہیں دروازہ بند ہوا ہے اور لیپٹ دھاڑ نیچے بچوں کی قسمت تھی بھائی آپ سوچیں اگر بچے کچھ سیکنڈ کے لیے لیپٹ میں اور رہ گئے ہوتے تو ان کے ساتھ بھی وہی آتصہ ہوتا جو پارستیرہ میں دیکھئے دروازہ بند ہوا اور دیکھئے لیپٹ کیسے تیجی سے نیچے گرے دیکھئے کیسے کام پر رہی وہ کیونکہ لیپٹ گر رہی ہے کچھ مہینے پہلے تیرہ اپریل کو گریٹر نوڑا میں ایک سوسائیٹی کی لیپٹ میں آٹھ لوگ فس گئے تھے اس لیپٹ میں اچانک کوئی خرابی آ گئی تھی جس سے لیپٹ اٹک گئی تھی لیپٹ میں فسے رہے لوگ کئی گھنٹوں تک مدد کا انتظار ہی کرتے رہ گئے اسی طرح گازیاباد کے آئی ایم ایس انجنیرنگ کالج میں لیپٹ گرنے سے دس چھاتر گھائل ہو گئے یہ لیپٹ پانچوے فلور سے ٹوٹ کر گری تھی اس میں کچھ چھاتروں کو گمبیر چوٹے آئیں اور اس لیے آج ہم نے یہ چپٹر کھولا کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں بار بار لیپٹ گرنے کی خبریں آ رہی ہوں اور اگر آپ لیپٹ میں فستے ہیں گرتے ہیں تو کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں لیکن پہلے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ لیپٹ اچانک گر کیسے جاتی وہ کونسی کمیاں یا لاپروائی ہیں جو ان لیپٹ کو گرا دیتی اس کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ لیپٹ کام کیسے کرتی جو لیپٹ ہوتی ہے کیسے کام کرتی ہے اس کو سمجھیں تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی آپ کی لیپٹ میں کہاں پرابلم ہو سکتے لیپٹ میں پانچ پارٹس ہوتے ہیں اب آپ جیسے دیکھئے مان لیجے یہ آپ کی سوسائیٹی ہے ایک منٹو مان لیجے یہ آپ کی سوسائیٹی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی بیلڈنگ آپ کی ٹھیک ہے جس میں آپ رہ رہے اب اس میں جو ہے ایک مان لیجے لیفٹ لگی گئی یہ ہے لیفٹ یہ ہو گئی لیفٹ اس کے اندر دو لوگ سوار ہیں اور یہ اس میں ایک لوہے کی کی بل لگی ہوتی ہے لوہے کی کی بل یہ لوہے کی کی بل لگی ہوتی ہے لیفٹ اب اس میں اوپر جو ہے وہ ایک الیکٹرک موٹر لگا ہوتا ہے یہ ہے موٹر جس میں کی یہ لیفٹ کی کی بل جو ہے وہ ایسے جا کے گھوم کے پھر آتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک کاؤنٹر ویٹ بھی ہوتا ہے ایک یہ ہو گیا یہاں سے یہ تار گیا اور ایسے کر کے یہاں پر ایک کاؤنٹر ویٹ لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ویٹ اس میں جو ہے وہ لوہے کے ریکس ہوتے ہیں اب آپ لیفٹ میں چڑھ گئے لیفٹ اوپر جائے گی کیسے نیچے آئے گی کیسے تو اس میں جو ہے وہ وزن رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے ایک کانٹرولر ہوتا ہے کانٹرولر جو کی چھت پر لگا ہوتا ہے آمومن اب کہانی کیا آپ اس کو سمجھیں جیسے ہی آپ کیا کرتے ہیں لیفٹ میں آپ نے یہاں پر ہاتھ نکالا اور ایک بٹن دبایا یہ بٹن جو ہے وہ سب سے پہلے کانٹرولر کانٹرولر یہ کانٹرولر کس کو بھیستا ہے یہ موٹر کو بھیستا ہے کہ تم گھومنا شروع کرو اب یہ موٹر گھومنا شروع ہوتا ہے اور یہ جو تار ہے یہ ایسے چھچتی چلی جاتی ہے اور یہ جو ہے یہ نیچے آئے گا تو یہ لفٹ اوپر جائے گی اگر لفٹ نیچے آ رہی ہے تو یہ اوپر جائے گا جس کو counterweight کہتے ہیں اب سمسیہ کہاں آتی ہے اس کو سمجھیں سمسیہ تب اچھا اس میں کیا ہے یہاں پر break لگے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر دو اس طرح سے break لگے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں break motor میں جب ازوم کر کے بھی دکھائیے close shot دکھائیے تو اس میں جب break لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جب جیسے ہی آپ دوسرے floor پہ ہیں اور آپ نے کہا 8 میں floor پہ جانا ہے تو یہ break یہاں پہ سٹ جاتے ہیں تو یہ جو motor گھوم رہا ہے یہ motor گھومنا رکھ جاتی ہے اور جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ اب ہم کو یہاں اتر گئے کسی اور نے دبایا پھر signal control پہ جاتا ہے یا تو break کھل جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ lift پھر سے چلنا شروع کر دے اس کا ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں لیکن اب سمسیہ کہاں سمسیہ تب آتی ہے جب یا تو اس یہ جو آپ کی لوہے کی کی کیبل یہ پرانی پڑ گئی اس کی maintenance نہیں ہو رہی ہے اس میں جنگ لگ گیا یہ کمزور پڑ گئی یہ ٹوٹی دھاڑ سے گر گئے نیچے maintenance سب سے بڑی سمسیہ دوسری سمسیہ آتی ہے اس controller میں یہ ٹھیک سے رکھ رکھاپ نہیں ہو رہا ہے بیچ بیچ میں چیک نہیں ہو رہا ہے یہ signal ٹھیک سے سمجھا نہیں آپ کو کہیں سے کہیں لے گیا اٹک گیا ہنکر گیا آپ فسے ہیں lift میں تیسری سمسیہ آتی ہے یہ جو موٹر ہے اس موٹر کے بریک میں سمسیہ آتی ہے اس کا بریک جو ہے وہ گھس گیا اب جس بریک کو روکنا ہے وہ ہی گھسا ہوا ہے جیسے آپ کی سائیکل میں ہوتا ہے جیسے آپ کے گاڑی میں ہوتا ہے وہ بریک اگر گھس گیا وہ روک ہی نہیں پائے گا نہیں روک پائے گا دھاڑ سے نیچے یعنی ساری سمسیہ یہ جڑ تین چیزوں میں ہیں لوہے کی کی کیبل اس controller اور اس موٹر کے بریک لیکن یہ چیزیں روک سکتی ہیں لفٹ کے تار ٹوٹنے کے علاوہ کیسے روک سکتی ہیں ابھی بتاؤں گا لیکن لفٹ کے تار ٹوٹنے کے علاوہ آپ کو وہ حصہ بھی دکھاتا ہوں جس کے خراب ہونے سے لفٹ اچانک نیچے کی طرف گرتی ہے دراصل لفٹ کے اوپری حصے پر لوہے کی کی کیبل کو کنٹرول کرنے والا بریک سسٹم لگا ہوتا ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں اب ویڈیو کے ذریعے جیسے ہی جس floor پر جانے کے لئے لفٹ کا بٹن دباتے ہیں تب اس میں بریک لگتے ہیں لیکن کئی بار یہ بریک فیل ہو جاتے ہیں لفٹ فری ہو جاتی ہے جس طرح کار کے بریک فیل ہونے پر وہ روکتی نہیں ہے اسی طرح لفٹ کے بریک فیل ہونے پر وہ نہیں روک پاتی اور حادثہ ہو جاتا ہے آپ سوچئے کہ ایک انسان اپنے جیون بھر کی کمائی لگا کر فلیٹ خریبتا ہے اس میں رہنے کے لئے ہر مہینے منٹیننس فیز بڑھتا ہے اس کے باجو لفٹ گرنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور پورا پریوار تباہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اسپاس کے لوگوں کے مند میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ لفٹ کا استعمال کریں یا نہیں کریں یہی اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ کو ایسے حادثوں سے جڑے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاتا ہوں جن پر اس لاپروہی کی ذمہ داری بیٹھتی ہے بھائی یہ تار اپنے آپ نہیں نہ خراب ہوگا یہ کنٹرولر اپنے آپ نہیں نہ خراب ہوگا موٹر اپنے آپ خراب نہیں ہوگا اس حادثے میں پہلی ذمہ داری بنتی ہے AOA یعنی اپارٹمنٹ اونرز اسوسییشن کی AOA کے چنے ہوئے لوگ ہی پوری سوسائٹی کی سوویدہ اور سرکشہ کی انتظام کرتے ہیں لفٹ کی دیکھبال کون سی کمپنی کرے گی کمپنی کو کتنا پیسہ دیا جائے گا کب کب لفٹ کی منٹیننس ہوئی ہے یہ سارا کام AOA کے لوگ جانتے ہیں دوسری ذمہ داری بیلڈر کی بنتی ہے کئی سوسائٹی میں بیلڈر ہی منٹیننس کا کام دیکھتا ہے اور یہ چیک کرتا ہے کہ سوسائٹی کی سرکچرال آڈٹ کب کب ہوئی یعنی سوسائٹی میں لگی لفٹ اور دوسرے اپکرن ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں تیسری ذمہ داری لفٹ منٹیننس کمپنی کی بنتی ہے لفٹ کی دیکھبال کرنے کے لیے کمپنیاں ہر سوسائٹی کو موٹی فیس سے موٹی فیس لیتی ہیں اس آج سے میں یہ صاف ہے کہ منٹیننس کمپنی نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا ہوگا چوتھی ذمہ داری بنتی ہے شہر کی آثورٹی کی یہ آثورٹی چیک کرتی ہے کہ AOA بیلڈر یا لفٹ منٹیننس کمپنی ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں اگر لوگوں کی شکایت کے باوجود آثورٹی کے ادھکاری ایکشن نہیں لیتے تو سمبندت ادھکاری کے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے یعنی اپنی سوسائٹی میں صرف یہ مجھ چیک کیجئے کہ جم ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں اور سوینگ پول کب چال ہوگا یہ بھی چیک کیجئے کہ آپ کے لفٹ کی منٹیننس ہوئی ہے یا نہیں اور اپنی سوسائٹی میں لوگوں سے پوچھئے کہ دکھاؤ جرا سرٹیفیکیٹ کب لاسٹ منٹیننس ہوئا ہے لفٹ کا اگر آپ لفٹ میں فس گئے ہیں تو کیا کریں یہ بھی سمجھئے سب سے پہلے امرجنسی بٹن دبائیے اگر آپ لفٹ میں فس گئے ہیں اگر فسے ہیں تو گرنے پر بھی بات کروں گا لفٹ کے دروازے کے پاس لگے کنٹرول پینل میں امرجنسی بٹن ہوتا ہے اس کا استعمال کیجئے اس سے سوسائٹی میں لگے ہوتر زور زور سے بجنے لگیں گے جس سے فسے بیکتی کی مدد مل سکتے بے وجہ دوسرے بٹن مت دبائیے مطلب پینک میں آکے کچھ 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 دبا رہے ہیں یہ مت کیجئے کئی بار گھبرات میں لوگ کنٹرول پینل کے سبھی بٹن دبا دیتے ہیں اس سے تقنیقی دکت ہو سکتے ہیں اوپر کنٹرولر جو ہے وہ ویسے ہنگ کیا ہوا ہے آپ دس چیز اور دبا دیجئے وہ اور گڑ بڑا آ جائے گا اس کے علاوہ لفٹ فون کا استعمال کیجئے کچھ لفٹ میں امرجنسی کے لیے فون بھی دیا ہوتا ہے ایسے میں فسنے پر اس کا استعمال کیجئے ہوٹر پر اگر کوئی رسپونس نہیں ملے تو لفٹ میں فسا انسان انٹرکوم کی مدد لے سکتا ہے کئی لفٹ میں پی ٹی ٹی یعنی فریش ٹو ٹوک کا بٹن ہوتا ہے جو سیدھے سیکیورٹی کے مین کنٹرول روم سے جڑا ہوتا ہے تو مطلب وہ بٹن دبا کے بولیے گا تو سیدھا ادھر آباز جائے زبردستی لفٹ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش نہ کیجئے اس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں بہتر ہوگا کسی قریبی یا اس کے کنٹرول روم میں سوچنا دینے کی کوشش کیجئے اب سوال یہ ہے کہ اگر لفٹ گر رہی ہے تو ایسی استطیق میں کیا کرنا چاہے دیکھئے لفٹ اگر گر رہی ہے اگر کم فلور سے گر رہی ہے تو آپ کو بہت سمیں ملے گا ہی اگر بہت اوچائی سے گر رہی ہے تو شاید آپ کو تھوڑا سمیں مل جائے گا ایسی استطیق میں پریاس ہی کر سکتے ہیں آپ کی پینک گرنے لگے گی تو پینک ہونا ہی ہونا ہے لیکن پھر بھی آپ کر یہ سکتے ہیں بہت کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن ایسی استطیق میں لفٹ میں اگر آپ فلیٹ لیٹ جائیں اور ہاتھ سے سر کو بچائیں اس سے زمین پر ٹکراتے سمیں فورس کا امپیکٹ شریر میں ایک حصے کی بجائے پورے شریر میں پھیل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو چوٹ کم لگے اور آپ کی زندگی بچ جائے مطلب ایسے مو ڈھک کے اور ایسا کیجئے یا تو سائیڈ کے طرف پورا لیٹ جائیے یا پھر آگے کی طرف لیکن مو ڈھک لی جائے گا اگر آگے کی طرف لیٹ کھڑے رہیے گا تب تو ختم ہے ماملہ اب کس میں اس میں بھی بچے گی اور نہیں بچے گا یہ کوئی گارنٹی نہیں لیکن اس میں چانسز ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر لیٹ کے زمین کے ٹکرانے سے این پہلے جمپ کر جاؤں تو بچ جاؤں گا ایسا نہیں ہے آپ ایسا کر بھی نہیں پائیں گے اور گرتی لیٹ میں کھڑے رہ پانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ سیدھے کھڑے ہو بھی جاتے ہیں تو لیٹ کے گرنے پر آپ کے پیر پر بہت زیادہ پرماؤ پڑے گا لیٹ گرنے کے حادثوں میں کانون بہت کمزور ہے ستاسی کے مطابق اگر کوئی ویکتی نیگلیجنٹ ایکٹ مشینری کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں وہ جو نیگلیجنس ہے اس کے تحت چھ مہنے تک کی سجا ایک ہزار کا فائن یا دونوں ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو تین سو چار یہ ہے تین سو چار ایک کوجنگ ڈیتھ وائی نیگلیجنس ہے یعنی نیگلیجنس سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس ویکتی کے خلاف جو ہے ایسا پایا جاتا ہے دو شدھ ہوتا ہے تو دو سال تک کی سجا یا فائن دونوں ہو سکتا ہے کانون بہت کمزور ہے اس لیے جن کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ لوڈ نہیں لیتے لیکن آپ کی تو زندگی ہے اس لیے لوڈ لیجئے اور اپنی سوسائٹی میں باقی جگہ کہیں جاتے ہیں تو ضرور چیک کیجئے کہ لپٹ کی منٹیننس کوئی ہے یا نہیں